ساتھیو ہیدر آباد کے نظام کو سبسیڈیری سندھی کے جال میں فانسنے کے لیے انگریزوں کی طرف سے سب تیاریاں پوری ہو گئی تھی لیکن ماکویس ویلسلی کے ایک پتر سے معلوم ہوتا ہے کہ سب تیاری پوری ہو جانے کے بعد بھی عظیم العمرہ جو نظام کا وزیر تھا انت سمیہ تک کچھ ججکتا رہا تھا اس کی آتما بھیتر سے اسے دکھ کر رہی تھی یا سمبو ہے کوئی اور سبب رہا ہو اس نے نظام کی سینہ کو برخواست کرنے میں دیر کی تھی انگریزوں کے لیے اس طرح کے معاملے میں دیر خطرناک ہو سکتی تھی اس لیے ملکم اور کرک پیٹرک نے دوسری اور سے بھی اپنا انتظام کر لیا تھا انہوں نے نظام کی سینہ کے اندر بھی اپنے شڑینتر کا جال پورا کر رکھا تھا کمپنی کی سینہ بینہ نظام کی سینہ کے برخواست ہونے کا انتظار کیے مدراز سے ہیدر آباد کے لیے چل پڑی تھی کپتان ملکم کی جیونی کا رچائیتہ سر جون کے لکھتا ہے کہ ہمارے سو بھاگے سے این موقع پر نظام کی پلٹنیں اپنے افسروں کے ورد بلوا کر بیٹھی کیونکہ ان کی تنخواہیں چڑ گئی تھی انہوں نے اپنے فرانسیس سے سینہ پتی کو قید کر لیا اتیادی لیکن جون کے نے یہ نہیں بتایا ہے کہ کن طریقوں سے ریزیڈنٹ اور اس کے اسسٹنٹ نے نظام کی فوجوں کو این موقع پر بلوا کرنے کے لیے تیار کیا تھا اسی موقع پر کمپنی کے پلٹنوں نے بھی اچانک حیدر آباد کو جا گہ رہا تھا وزیر عظیم العمرہ سے کہا گیا تھا کہ آپ فوراں نظام کی پلٹنوں کو برخواست کر کے کمپنی کے پلٹنوں کو ان کی جگہ دے دیں لکھا ہے کہ کمپنی کی سینہ کو اتنی جلدی حیدر آباد میں دیکھ کر عظیم العمرہ چکت رہ گیا تھا اور ایک بار اس نے ریاست کی سینہ کو برخواست کرنے سے انکار کر دیا تھا جس سینہ اور اس کے افسروں نے صدا اتنی وفاداری کے ساتھ راج کی سیوہ کی تھی اسے بے قصور برخواست کرتے نہ عظیم العمرہ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا آسہائے نظام کو چند گھنٹے پہلے تک اس تمام کارروائی کا گمان بھی نہیں تھا کنتم نئے نظام میں اتنی حمد تھی اور نئے اس کے آدمیوں میں اتنی وفاداری انت میں چاروں اور سے کمپنی کے پلٹنوں سے گھر کر سوہم اپنے دربار کے وشواز خاتکوں سے چلنی چلنی دیکھ کر اور اپنی ہی سینہ کو اپنے خلاف ودروہی دیکھ کر نظام کو انگریز ریزیڈنٹ کی اچھا پوری کرنی پڑی تھی ایک ستمبر سن سترہ سو اٹھانوے کو نظام نے کمپنی کے ساتھ اس نئے سندھی پتر پر ہستاکشر کر دیے جس سے حیدر آباد دربار کی سوادھینتہ کا صدا کے لیے خاتمہ ہو گیا اس سندھی پتر کا پہلا ہی واقع عادی سے انت تک سراسر جھوٹ ہے جس میں لکھا ہے چونکہ نواب نظام الملک آصف زا بہادر نے موجودہ دوستی کے محتو کو دیکھتے ہوئے یہ اچھا پرکٹ کی ہے کہ ماننیہ کمپنی کے جو سینہ اس سمیں نظام کی نوکری میں ہے اس کی تعداد بڑھا دی جائے اتیادی اتیادی نظام کا اس طرح کی کوئی بھی اچھا پرکٹ کرنا تو دور رہا اسے اس تمام سازش کا پہلے سے گمان تک نہیں تھا کیول دھگا اور لاچاری سے اسے سندھی پتر پر ہستاکشر کرنے کے لئے مجبور کیا گیا اس سبسیڈیاری سندھی کے انصار چھ ہزار ہندوستانی سپاہیوں کی ایک ہی سینہ میں توپ کھانے کے انگریز افسروں کے عدین نظام کے خرچ پر نظام کے راج کے اندر صدا کے لئے قائم کر دی گئی تھی اور یہ ہے تیہ ہوا کہ آئندہ بینہ کمپنی کے اجازت کسی یوروپین کو اپنے یہاں نوکر نہ رکھے اس پرکار نظام پہلا بھارتی نریش تھا جسے ماکویس ویلسلی نے سبسیڈیاری آلائنس کے جال میں فانس کر اسے اس کے اپنے راج کے اندر ایک طرح کا قیدی بنا دیا تھا اور جسے اپنے خزانے سے اس سینہ کا خرچ برداشت کرنا پڑا جس سینہ نے اسے قید کر کے رکھا تھا ساتھیوں انگلستان کے منطری منڈل نے حیدر آباد کی اس سندھی پر وشیش پتر دوارہ ہاردک سنتوش پرکٹ کیا اور کمپنی کے ڈریکٹروں نے انعام کے طور پر ویلسلی کو بیس سال تک کے لیے پانچ ہزار پاؤنڈ سالانہ کی پینچن پردان کی تھی اس پینچن سندھی کی تاریخ ایک ستمبر سن سترہ سو اٹھانوے سے شروع کی گئی تھی کرک پیٹرک اور ملکم کو بھی ان کی سیواؤں کے لیے تمام اور ترقییں دی گئی تھی اس کے بعد نظام کی حالت اتنی اصحائے ہو گئی کہ عظیم العمرہ کی مرتیوں کے بعد نظام کی اچھا کے ورد انگریزوں نے اپنے ایک آدمی میر عالم کو اس کی جگہ نظام کا پردان منطری نیوکت کروا دیا تھا اس سمست دگا کے لیے ایک بہانہ یہ لیا گیا تھا کہ انگریزوں کو اس سمیہ فرانسیسیوں سے اور ٹیپو سے حملے کا ڈر تھا اس لیے ان تمام شکتیوں کو پنگو کر دینا انگریزوں کے لیے آوشک تھا جن کے فرانسیسی یا ٹیپو سے مل جانے کے سمبھاو نہ ہو کنٹو ایک تو اس سمیہ کی سمست ستیتی کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ڈر بلکل جھوٹے تھے دوسری طرف یدی اس طرح کی کوئی آشنکائیں رہی بھی ہوں تو بھی گمبیر سندھیوں کو توڑ کر اور گپت شڑن تر رچ کر دوسرے راجیوں کے سوادھینتہ کو ہرنے کا یہ کوئی نیائچت پہانہ نہیں ہو سکتا اس سب کا اصلی کارن تھا انگریزوں کی وہے سامراج جب پاسا جس کا میں پچھلی کئی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں ساتھیوں ٹھیک جس طرح کے پرتن ہیدر آباد میں کیے جا رہے تھے اسی طرح کے پرتن اسی سمیہ پونہ دربار میں بھی چل رہے تھے آٹھ جولائی کو ویلسلی نے کرک پیٹرک کے نام پتر لکھا اور ٹھیک اسی وشے کا ایک پتر پونہ کے ریزڈنٹ کو لکھا پرنتو پونہ میں ویلسلی کو سفلتا نہیں مل سکی کیونکہ نانا فرنویس اس سمیہ قید میں تھا ترشون نے نہیں ہو گیا تھا پونہ دربار میں ابھی تک ایسے جاگرک اور دور درچی نتگیاں موجود تھے جو انگریزوں کی چالوں میں اتنا آسانی سے نہیں آسکتے تھے ساتھیوں ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو سے ٹیپو سلطان کے اتحای کی شروعات کریں گے امید کرتا ہوں کہ میری بنائی ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہیں تو اسی بات پہ آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی نمسکار